السلام علیکم و رحمت اللہ عرقہ یہ جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سراقہ حبی المالک رضی اللہ عنہ کا باقر پیش آیا اور ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے جب اجرت فرمائی تھی اور کچھ لیکن وقعہ نے اعلام ارکھا تھا کہ حسول اللہ عنہ عرقہ لائے گا تو اس کو سور نام ہوئی ہے سراقہ حبی المالک اسی نام اللہ عنہ جو حسول کو پکر دے کے لئے نکلے وہاں سے اور پھر ایک باقیہ پیش آیا اور وہی باقیہ اس جگہ پر پیش آیا تھا جہاں ہم گڑے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت علیہ السلام و سلام اپنے قافلے کے ساتھ روانہ بنائی تھے اور سرابہ ہی میں مانے کرنا پیش آیا تھا جیسا ہم اس کا باقیہ پیش آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر پکایا آپ یہ روٹ دیکھیں مجھے صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹ کا نام ہے طریق الہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اسی راستے سے فرمائی تھی بخاروں شکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے آپ کے پیشے پڑے ہوئے تھے تو اس نسبت پر وہ الگ آپ علیہ السلام کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر چلے گئے وہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے تو اس نسبت پر جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر جانے لگے تو وہاں انہوں نے دشمنی میں یہ اعلان کیا کہ وہ علیہ وسلم کو زندہ یا نعوذ باللہ شہید پکڑ کر لائے گا ان کو لائے گا تو ہم اس کو سو اوٹ انہام میں دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کے لئے اعلان کیا گیا تو یہ سراغہ بن مالک بن جعشم بن مالک جو تھے ان کو لالچ پیدا ہوئی کہ یہ سو اوٹ کسی طرح مجھے مل جائے تو کوئی کسی کو بتا نہ چلے دوڑتے ہوئے بھاٹتے ہوئے یہ سراغہ جو ہے اپنا گھوڑا لے کر اسی مقام پر پہنچا نبی کریم علیہ السلام حجرت کے موقع پر یہاں تشریف فرماتے جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی اوٹ کی لالچ میں یہاں پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی جب اس نے کوشش کی تو سفیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی وہ گھبرہت میں تھے تو آپ علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی جو غار سور میں فرمائی تھی لا تحزن ان اللہ معنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے یہ فرما رہے تھے یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں مجھے آپ کا غم ہے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم مکفینا بیما شیطہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کا گھوڑا دھس جاتا ہے پھر وہ استخارہ کرتا ہے دوبارہ وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہے اگلی بار تو یہ ہوتا ہے اس گھوڑے کے آدھے پاؤں پرے کے پرے زمین میں دھس جاتے ہیں اور وہ اٹھ کر بھاگتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ کشیگونی ہے اس طرح کی وہ بات سوچتا ہے آخر کار اس کو اتمنان ہو جاتا ہے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام اس کو بلاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں کھانا دینا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام نے اس کے لینے سے انکار فرما دیا اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ تو یہ ظاہر ہوا کہ آپ کی ذات بابرکت سے اس سراغہ کا گھوڑا اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے اس کے زمین میں سے دھوہ نکلا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بشارت دی ان کو یہ بشارت ہی نہ آئے گا قیسر و قسرہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے پھر نبی کریم علیہ السلام کے اس کلمات بابرکت کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ سراغہ بن مالک بعد میں مشرف بھی ایمان بھی ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ کنگن والی بات جو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ بھی حرد بحرد صحیح طور پر صادق ہوئی اور سچی ہوئی یہ وہی مقرد کریم علیہ السلام کا یہ سچا مقل جو ہے معجزہ ظاہر ہوا اللہ تبارک و تعالی اس مقام کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے مفتی صاحب کے چینل کے ناظرین اور آساندین چینل کے ناظرین دونوں کے لئے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم یہ محنت اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ زیارتیں حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی یہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں سب کو اس کا تعارف ہے نہیں الحمدللہ ہماری پوری ٹیم نکلی ہے تو ہم نے سوچا کہ اپنے ہمیں برزر سرسکرے اور ناظرین کو بھی یہ جلا بتا اور اس کی ہسٹری بتائے اللہ تعالی اس مقام کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمدل یا رب العالم اس کے لئے خوشیر کریں دوستو تک پہنچائیں سلام علیکم